موسیقی السلام علیکم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ صدقہ فطر کی حقیقت کیا ہے اور صدقہ فطر مسلمانوں پر کیوں فرض کیا گیا ہے ناظرین اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچیں ناظرین صدقہ فطر کی حقیقت کو جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض کیا کیونکہ وہ روزے دار کے لیے بیکار اور بےہدہ باتوں سے پاک صاف ہونے کا ذریعہ ہے اور یہ صدقہ فطر غریبوں مسکینوں کے لیے اغزہ ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے رمضان کے مبارک مہینے میں جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں اس کا دماغ خالی رہتا ہے اس کا مزاج چڑھ چڑھا ہو جاتا ہے اس پر غصے کی کیفیت رہتی ہے تو اس طرح اس کیفیت اور اس حالت میں اس کی زبان سے کچھ بیکار باتیں نکل جاتی ہیں کچھ بہودہ باتیں نکل جاتی ہیں وہ کچھ بکواس کر لیتا ہے کچھ بہودگی وہ کر لیتا ہے بہودہ باتیں وہ کر لیتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس سے روزے کی حالت میں ہو جاتے ہیں تو اس لیے روزے دار کو پورے طور پر پاک صاف کرنے کے لیے اور اس کے روزے کو بلکل صاف ستھرا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس صدق فطر کو فرض کیا ہے تاکہ روزے دار کا روزہ اس صدق فطر کے ادا کرنے کی وجہ سے بلکل پاک صاف ہو جائے ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ صدق فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے کیونکہ عید کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جو نہایت مبارک اور مسعود دن ہے یہ بڑی ہی خوشیوں کا دن ہے تو اس دن غریبوں اور مسکینوں کو مانگنے کی زہمت ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی گھوم پھر کر مانگنے پھرنے کی زہمت نہ کرنی پڑے بلکہ وہ صدق فطر کے ذریعے ہی وہ عید کے دن کے لیے اپنی غزہ کا اپنی خوراک کا اپنی ضرورت کا انتظام کر لیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو